السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان کے مہینے میں کیا آپ روزانہ حج اور عمرے کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو؟ آپ کو ہوگئے مفتی صاحب روزانہ کیسے پوسیبل ہے؟ جی بالکل پوسیبل ہے اللہ تعالی بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جب آخرت میں مجھ سے ملے تو دھیر ساری نیکیوں کے ساتھ ملے اس کا نام عمال نیکیوں سے بھرا ہوا ہو تاکہ وہ جہنم سے بچ جائے چھوٹے چھوٹے عمل ہیں کہ اللہ تعالی نے ان پر ثواب اتنا زیادہ رکھا ہے اتنا زیادہ رکھا ہے کہ آدمی کی عقل احران ہو جاتی ہے اور چھوٹے چھوٹے عمل پر اتنا بڑا ثواب یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ جہنم سے بچے اور جنت میں داخل ہو آج میں آپ لوگوں کو بہت آسان عمل بتانے جا رہا ہوں ایک نماز بتانے جا رہا ہوں جس کو آپ اگر پڑھو گے تو آپ کو حج اور عمرے کا ثواب حاصل ہوگا اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک حدیث میں اس کو بیان فرمایا اور آپ کو پتا ہے کہ رمضان میں ایک نیکی کا ثواب کتنا ہے ستر گناہ تو ایک حج عمرے کا ثواب کتنا ہو گیا ستر گناہ یعنی روزانہ آپ ستر حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر سکتے ہو اب آپ کہہ رہے ہوگے مفتی صاحب بتا بھی دو جلدی سے دیکھو یہ تھوڑا سا مشکل ہے مشکل کیوں ہے کیونکہ ہم اور آپ فجر کی نماز پڑھ کر سو جاتے ہیں میرے خیال میں ساٹھ ستر پرسنٹ لوگ جو ہیں نا وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سو جاتے ہیں پھر آنکھ کب کھلتی ہے وہی نو دس گیارہ بجے یا اس ٹائم کھلتی ہے جب ہمیں جوب پر جانا ہوتا ہے کام پر جانا ہوتا ہے لیکن اگر ہم سہری کرنے کے بعد فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑا سا ویٹ کر لیں میرے خیال میں ایک ڈیڑ گھنٹہ وز تو ہم ایک حج اور عمرے کا ثواب روزانہ پا سکتے ہیں وہ عمل کونسا ہے وہ ایک نماز ہے جس کو اشراق کی نماز کہا جاتا ہے اور اشراق کی نماز کا جو ثواب ہے نا آئیے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں حدیث دو تین حدیثیں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں حضرت انس روی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی پھر وہیں اللہ کا ذکر کرنے بیٹھ گیا یہاں تک کہ سورج نکل آیا پھر اس نے دو رکعتیں پڑھی تو اس کے لیے ایک مکمل حج اور عمرے کا ثواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکمل حج عمرہ مکمل حج عمرہ یہ تین بار ارشاد فرمایا آپ اندازہ کیجئے کہ حضور جس بات کو تین بار بیان فرمائے اس کا ثواب کتنا زیادہ ہوگا اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہوگی حضرت حسن ابن علی رفی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے فجر کی نماز پڑھی پھر اپنی جگہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگا یہاں تک کہ سورج نکل آیا پھر اس نے دو رکعتیں پڑھی تو اللہ تعالیٰ آگ اس پر حرام کر دیں گے کہ اسے کھائے یعنی جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جائے گی تو میرے عزیز بھائیوں اشراق کی نماز کا ثواب اتنا ہے اب اشراق کی نماز کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے تو دیکھئے فجر کی نماز کا ٹائم جب ختم ہوتا ہے اور مسجد سے اعلان لگتا ہے کہ نماز کا وقت فجر کی نماز کا ٹائم اب ختم ہو چکا ہے قضا نماز اب سورج نکلنے کے بیس منٹ کے بعد پڑھی جائے گی اعلان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو وہ سورج نکلنے لگتا ہے تو اعلان ہوتا ہے کہ فجر کا ٹائم ختم ہو گیا تو سورج جب نکلنا شروع ہوتا ہے اس کے بیس پچیس منٹ کے بعد آپ دو رکعت نماز کم سے کم زیادہ سے زیادہ چار رکعت اشراقی نیت سے پڑھیں کیسے پڑھیں گے جیسے اور نفل نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں بلکل اسی طرح سے یہ اشراقی نماز پڑھی جاتی ہے دو رکعت کی نیت باندیں دو رکعت نماز اشراق اللہ اکبر جیسے اور نفل نماز پڑھتے ہیں ویسے دو رکعت نفل نماز پڑھیں پھر دو رکعت کی نیت باندیں تو کم سے کم دو رکعت اور زیادہ سے زیادہ چار رکعت اشراقی نماز میں ہوتی ہیں اور ثواب کتنا ہے ایک مکمل حج اور ایک عمرے کا ثواب اب مشکل کیوں ہے یہ ہمارے لئے کیونکہ ہم لوگوں کیا ہوتے ہیں کہ رات کو لیٹ سوتے ہیں اور صبح اول وقت میں فجر کی نماز پڑھ کر فوراں بستر پر چلے جاتے ہیں ہے نا اور ٹائم میرے خیال میں فجر کا ٹائم جو ختم ہو رہا ہے ہمارے یو پی میں وہی ختم ہو رہا ہے چھ سوہ چھ بجے کے سوہ چھ بجے کے بعد غالباً تو ڈیڑھ گھنٹہ بڑا مشکل ہو جائے اسی لئے رات کو آپ پہلے سو جاؤ اور تحجد پڑھو تحجد پڑھنے کے بعد سہری وغیرہ کرو دعا مانگو اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر قرآن مجید کی تلاوت کرو اور اشراق پڑھ کر سو ہے نا اور خواتین کے لئے بھی یہی ثواب ہے یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ ذکر میں مشغول ہو جاؤ قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جاؤ ہے نا اللہ کے ذکر و اسکار میں لگی رہو اور جب سورج نکل جائے تو پھر دو یا چار رکعت اشراق کی نیت سے پڑھو ایک حج عمرے کا ثواب آپ کو ملے گا اور رمضان میں آپ کو پتہ ہے نیکیوں کا ثواب اللہ کتنا بڑھا دیتا ہے لونا نیکیوں کا ثواب لوٹ لو اللہ کی نیکیاں برس رہی ہیں اللہ نے جنت کی سل لگا کے رکھی ہوئی ہے کون ہے جو یہ جنت الفردوس لے جائے کون ہے میری یہ جنت لے جائے کون ہے جو ریان کے دروازے سے داخل ہونا چاہتا ہے جہنم سے بچنے کے لاکھوں موقع ہیں رمضان کے مہینے میں اس کلپ کو شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ